السلام علیکم ورحمت اللہ میت کرتے ہیں سب دوست خیر و آفیہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں عامر لیاقت کی مبینہ تیسری بیوی خانیہ خان کے سامنے آنے کے بعد سیدہ توبہ اور عامر لیاقت کے درمیان طلاق کی خبر زور و شور سے سنائی دے رہی ہے اس خبر میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ اس بات کا فیصلہ اسی ویڈیو میں آگے چل کر آپ کے ساتھ کریں گے نظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ چار سے پانچ ماہ قبل پہلے کی بات ہے کہ عامر لیاقت اور سیدہ بشرا بیوی میں طلاق کی خبر سامنے آئی سیدہ بشرا بیوی کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ عامر لیاقت کی پہلی بیوی تھی سیدہ بشرا بیوی نے طلاق کی تصدیق سوشل میڈیا ایپ ٹویٹر اور انسٹاگرام کے ذریعے کی جس پہ انہوں نے لکھا کہ عامر لیاقت نے ان کو کس طرح زلیل و رسوہ کر کے زلیل و خوار کر کے طلاق دی جبکہ اب کراچی کے لوکل ذرائع کے مطابق ہانیہ خان کے منظر عام پر آنے کے بعد طوبہ عامر کو عامر لیاقت کے ساتھ نہیں دیکھا گیا اور اس چیز کا اندازہ اس بات کا اندازہ آپ ان کے جو افیشل سوشل میڈیا کاؤنٹ ہیں جس طرح طوبہ عامر انسٹاگرام پر ایزا بیویٹی بلاگر کام کر رہی ہیں اور سکن کیئر کے بقاعدہ طور پر سیشن دیتی ہیں اکیلے ہی نظر آتی ہیں جبکہ عامر لیاقت کے جو سوشل میڈیا کاؤنٹ ہیں وہاں پر عامر لیاقت بھی اکیلے نظر آتے ہیں حتیٰ کہ طوبہ عامر نے اپنی جو سالگیرہ تھی وہ بھی اکیلے منائی جبکہ عید بھی اکیلے منائی عید کے موقع پر یا آہا طوبہ عامر کے سالگیرہ کے موقع پر ممکن تھا کہ دونوں کو ایک ساتھ تصاویر اپلوڈ کرتے تھے کہ دونوں کے درمیان جو طلاق کی خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ خود بہت ہی دم توڑ جاتی ہے یا اس کے حوالے سے عامر لیاقت یا طوبہ عامر میڈیا پر آ کر یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہی تصدیق کر دیتے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں لیکن ایسا ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا اور نہ ہی ہوتا دکھائی دے رہے جی ناظرین لوکل ذرائے سے ملنے والی خبریں اور یہ حالات و واقعات دیکھنے کے بعد بلکل ایسا ہی لگتا ہے کہ دونوں کے درمیان علیتگی ہو چکی ہے لیکن کیا طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ ابھی تک بلکل کنفرم نہیں ہو پایا افیشل ذرائے سے اس بات کی تصدیق بلکل نہیں ہو سکی کیونکہ افیشل ذرائے اسی کو کہا جاتا ہے جب طوبہ عامر یا عامر لیاقت سامنے آ کر اس چیز کی تصدیق کر دیں بشک سوشل میڈیا کے ذریعے ہی لیکن ابھی تک ایسا ممکن نہیں ہوا اس کے حوالے سے آپ کا کہتے ہیں آپ اپنی رائے کا ظاہر کمرس باکس میں ضرور کریں اپنا اور اپنے گردن واقعہ برپور خیار رکھئے گا اللہ حافظ